نموسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی ہندوستان کے مشن گگن یان نے انترکش میں ایک نئی اڑان بھری ہے ایفرو کی سائنٹسٹس نے ایک بار پھر سے دنیا کو نئے بھارت کیا لوہا منبایا ہے مشن گگن یان کا آج پہلا امتحان تھا شی ہری کوٹا سی سبھی ارچنوں کو پار کرتے ہوئے گگن یان نے چھیک دس بجے اڑان بھری اور آٹھ منٹ آٹھ سیکنڈ کی پوری ایکسرسائس میں ہر کسوٹی پر خود کو پرکھا چاند پر اپنا یان اتارنے میں کامیابی حاصل کرنے والے ہمارے ویگیانکوں نے آج انترکش میں انسان کو بھیجنے کے مشن کا پہلا ٹرائل پاس کر لیا اب اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا یہ ہمدیش کے مشہور ویگیانکوں سے جانیں گے اور سمجھیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھئے گرف کے وہ پل وہ تصویر جس پر ہر ہندوستانی کو فقر ہے گھڑی میں جس وقت دس بچ رہے تھے پوری دنیا میں ہندوستان کی اس تصویر کی لائب سٹریمنگ ہو رہی تھے شریہ ہری کوٹا کی ستیش دھوان اندرکش کیندر سے ٹی وی ڈی وان یعنی ٹیسٹ ویہیکل ابوٹ مشن وان کی لانچنگ ہوئی ہوا میں ٹیسٹ ویہیکل کی جانے کے محض کچھ منٹ کے اندر مشن ابوٹ کا سگنل بھیجا گیا اس کے بعد اسکیپ موڈیول سے پیراشیوٹ باہر نکلے کرو موڈیول کو لے کر پیراشیوٹ ٹیسٹ ویہیکل کے ساتھ الگ ہو گئے اور سفلتہ کے ساتھ ویجانیکوں نے اپنے مشن کو انجام دیا انڈیا ٹی وی کے ٹیم شریہ ہری کوٹا میں موجود تھی ٹیسٹ کو سفلتہ پوروک انجام دیتے ویجانیکوں کا پلپل کا ریاکشن کیابرے میں کہت کر رہی تھی یہ ٹیم اور آنسے لے کر سمندر میں لانٹنگ تک کس طرح سے پورا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا دیکھئے راگون کی یہ ریپورٹ آپ دیکھئے ایک بار یہاں پر تالیوں کی گڑھگڑھات اس بات کا سنکیت ہے کہ جو مین پیراشیوٹس ہیں وہ کھل گئے ہیں آپ تصویروں کی ذریعہ اگر ہم دیکھیں آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں پہلے یہ ترین جو مین پیراشیوٹس ہیں وہ تین پوائنٹ دو کلومیٹر کی دوری پر جو ہے وہ کرو موڈیول کو لے کر اب بنگال کی خاڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں جیسے ہی یہ پیراشیوٹ سمندر کے بلکل ستہ کے پاس پہنچ جائیں گے تب یہ پیراشیوٹس سے الگ ہو جائیں گے اور یہ کرو موڈیول جو ہے وہ سپلیش ڈاؤن یعنی اس کی ایک سیف لینڈنگ جو ہے بنگال کی خاڑی میں یہاں پر جہاں ہم موجود ہیں شریعہری کوٹا میں وہاں کے لانچ سائٹ سے ٹھیک دس کلومیٹر کی دوری پر وہ جگہ نردھاریت کی گئی ہے جہاں پر اس کو سپلیش ڈاؤن کرایا جائے گا یعنی اس کرو موڈیول کی وہاں پر لینڈنگ ہوگی اور نیوی کی ٹیم وہاں پر موجود ہے جو اس کرو موڈیول کو ریسکیو کرے گی جس میں اگلے 40 سے 45 منٹ لگ سکتے ہیں لیکن یہ جو تصویریں ہیں یہ واقعی میں بہت اتصاہ جنک ہے کیونکہ اس ٹیسٹ کا انتظار جو ہے اس رو کے ویگینکوں کو جو مشن گگانیان سے جڑے ہیں اور بھارت دیش کے لوگوں کو بہت لمبے سمئے سے اس کا انتظار تھا آج وہ ہے یہاں پر سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کئی سارے ٹیسٹ جو ہے اس میں کیے جانے ہیں الگ الگ سٹیجز پر آج کا جو ٹیسٹ ہوا ہے وہ 17 کلومیٹر آیلٹیٹوٹ پر اگر کسی طرح کی پرابلم آ جائے تو اس کے بعد کیسے کرو کو وہاں سے سرکشت بچا کر لیا جائے اس کا جو دیمونسٹریشن یہاں پر آج almost successful ہو گیا ہے اس کا جو ماس ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ تقریباً 5000 کلو کا ہے جو کرو موڈیول ہے اور یہی اصلی ویٹ ہوگا جب ہم مینڈ مشن کو اسمر لے کر جائیں گے اسی لئے اس کو اتنا ہی وجنی رکھا گیا ہے تاکہ یہ ساری ٹیسٹنگ ابھی سے ہی سرکشت طریقے سے کی جا سا کہ 5000 کلو کی ایک وستو جب پرتوی کی طرف گرے گی تو آپ اندازہ لگائیے کہ گرتوکرشن کی وجہ سے جو ویگ جو اس کا سپیڈ جو ہوگی وہ کتنی تیج ہوگی اسی وجہ سے یہاں پر پہلے ڈراغ پیراشوٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اسے انریفٹ رکھا جاتا ہے آدھا کھولا رکھا جاتا ہے اس کو پورا کھولا جاتا ہے تاکہ جو ویگ ہے وہ پوری طرح سے کنٹرول ہو جائے جو وائیبریشنز ہیں کرو موڈیول کے اندر لہراتا ہے وہ آتا ہے وہ اس کو بھی پورا ستھر کیا جاسے گے اس کے بعد وہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ ہٹ گیا ہے اس کے بعد جو یہ جسے پائلٹ پیراشوٹ یا مین پیراشوٹ کا جاتا ہے یہ تین پیراشوٹس ہیں جو کھولے ہیں اور وہ تین پیراشوٹس کے مدد سے آپ دھیرے دھیرے اس کو بنگال کی خاڑی کی طرف لے کر آیا جا رہا ہے دو سو میٹر کی دوری اور اس کرو موڈیول کو تائے کرنی ہے جو تصویروں میں اب ہم آپ کو یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں یہ کنفرمیشن اب جو ہے وہ مل گئی ہے کہ جو کرو موڈیول ہے وہ سپلیش ڈاؤن کر چکا ہے یہ تصویریں جو ہے اب وہ آپ کو یہاں پر سکرین پر نظر آ رہی ہے بنگال کی خاڑی میں جو دیڈیگی نیٹیڈ پلیس تھا لاؤن سائٹ سے تقریباً دس کلومیٹر کی دوری پر وہاں پر کرو موڈیول کو سکسپولی سپلیش ڈاؤن کروا لیا گیا ہے تو پیراشوٹس کی مدد سے کرو موڈیول کی بنگال کی خاڑی میں فیف لانجنگ ہوئی جف کے تصویریں ابھی تی راغون آپ کو دکھا رہے تھے آئیے یہ دیکھئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیوی کا شپ ہے اور جسے کرو موڈیول کی بات کی جا رہی تھی یہی وہ کرو موڈیول ہے جسے نیوی کی ٹیم نے ریکاور کر لیا اور اسے ریسکیو کر لیا گیا اس پوری پروسس کو محض آٹھ منٹ کے اندر پورا کیا گیا ہے واقعی میں یہ بڑی کامیابی ہے اس رو کے ویجیانکوں کے لیے یہ آپ دیکھیں اس سے ریکاور کیا گیا ابھی تو فیلحال اس کے اندر کوئی ویجیانک سوار نہیں تھے کوئی ایسٹرونوٹ نہیں تھے لیکن جب یہ مشن گگن یان مشن یعنی اپنی فائنل سٹیج پر آگے بڑھے گا تب اسی طریقے سے اسی کرو موڈیول میں ویجیانک سوار ہوں گے ایسٹرونوٹ سوار ہوں گے جنہیں ایسی پرستیتی میں جب لانڈنگ ہوتی ہے سپلاش لانڈنگ جو پانی کے اندر ہوگی ساتھ دیش کو بتایا کہ مشن کامیاب رہا چھوٹی سی گڑ بڑی کی وجہ سے تھوڑی دیر سرور ہوئی لیکن لانڈنگ سیف ہوئی سفل ٹرائل ہوا ایڈنٹیفائی کریں اور کیو موڈیول کو جو ہے اپنے ساتھ بوٹ کی مدد سے چننے بندرگاہ کی طرف لے کر جائیں اور اس ٹریننگ کے حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وائٹ بڑا آپ کو گول نمہ حصہ نظر آرہا وہ کیو موڈیول ہے اسے اینکر کیا گیا ہے بوٹ کے ساتھ اور اس کے بعد بوٹ کو دھیرے دھیرے سیل کرتے ہوئے اب چننے بندرگاہ کی طرف لے جائے جا رہا ہے چننے بندرگاہ کی اگر ہم ویسے سامانے شبدوں میں کہیں تو دوری تقریباً چالیس سے پچاس کلومیٹر کی ہے ناٹیکل مائلز میں یہ اور کم ہوگی اس کے بعد ایک بار جب یہ چننے بندرگاہ پر پہنچ جا جائے گا وہاں پر اس رو کی جو ٹیم ہے وہ آلڈی وہاں موجود ہے اور وہ اس پورے کرو موڈیول کو سلاس ڈاؤن کے وقت کے بعد کا جو بھی ڈاٹا ملا ہے اس کا اینالیسس ہوگا اور اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیسٹ فلائٹ ہے اس کی تیاریاں شروع ہو جائے گی جیسا اس رو چیئرمن نے بتایا کہ آنے والے ایک سال کے اندر اندر یہ چاہتے ہیں کہ انمینڈ سپیس مشن جو ہے وہ چلا جائے اگلے سال یہ ہو سکتا ہے تاکہ ہم دو ہزار پچیس میں مینڈ مشن کی تیاری کر سکیں اس لئے یہ بہت مہتوپون تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی کہ کس طرح سے نیوی کی ٹیم نے اس کرو موڈیول کو سیفلی ریکاور کر لیا ہے تو جو پروسس اور جو ٹیسٹنگ اس رو نے کی ہے وہ کیسے ہوئی اور یہ پروسس کیسی کمپلیٹ ہوا اور سکسسپولی کمپلیٹ ہوا اس کے سٹیجز آپ کو بتاتے ہیں گرافکس کے ذریعے سمجھاتے ہوں صبح دس وجے یہ مشن لانچ ہوا اور اس وقت یہ دیکھیں یہ سٹیج وان ہے تب آتی ہے جب ابوٹ کمانڈ دیا جاتا ہے اس وقت 11.9 کلومیٹر کے altitude پر یہ کرافت تھا آپ دیکھیں سٹیج 3 جب کرو موڈیول کو الگ کیا گیا مشن کا ابوٹ آپ نے دیکھا ابوٹ کمانڈ کے بعد آگے بڑھیں تب مشن ابوٹ کا کمانڈ دیا گیا اور 16.9 کلومیٹر کی اچائے پر کرو موڈیول تیسٹ ویکل سے الگ ہو گیا اب اس کے بعد آتے ہیں سٹیج 4 اس وقت دھرتی سے اس کی اونچائی جو ہے تقریبا 16.9 8 کلومیٹر پر تھی جب روک پیراشوٹ باہر نکلا ان دو پیراشوٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سپیٹ کو کم کر دیتا ہے کرو موڈیول کو نیچے آنے میں سہائیتہ ہوتی ہے جتنی سپیٹ کم ہوتی ہے اتنا آسان لینڈنگ ہوتی ہے لینڈنگ پروسس ہوتا ہے اور پھر ان دونوں پیراشوٹ کو الگ کر کے سٹیج 5 پر یہ 3 پیراشوٹ نکلتے ہیں اس وقت اس کی اونچائی کرو موڈیول کی اونچائی دھرتی سے 2.37 کلومیٹر پر تھی مین پیراشوٹ باہر آئے اور سٹیج 6 جب ہم نے آپ کو دکھایا کہ سپلاش لینڈنگ ہوئی گراؤنڈنگ نہیں تھی یہ پانی پر لینڈنگ ہوئی اس لئے سپلاش لینڈنگ کہا جاتا ہے راغون کی ایک اور ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ جس وقت یہ لانڈنگ ہو رہی تھی اس وقت راغون اس سینٹر میں ہی موجود تھے دیکھئے انہوں نے کیا دیکھا کیا نبھف کیا یہ مشن گگنیاں کا فلسکیل موڈل ہے یہاں پر دیکھیں HRLV لکھایا ہے یعنی human rated launch vehicle اس کی تیاریاں ابھی چل رہی ہیں لیکن آج جو تیسٹنگ ہوئی وہ کہہ سکتا ہے اگر ہم سمجھنا چاہے تو ایک اوپر والے حصے کی ٹیسٹنگ ہوئی یہاں پر آپ کو کریو موڈل نظر آ رہا ہوگا آٹھ بجے یہ لیفٹ آف ہونا تھا لیکن خراب موسم کی وجہ سے پہلے آدھا گھنٹا اور اس کے بار پندرہ منٹ اسے ٹالا گیا ایک آٹھ بچ کر پینتا آلیس منٹ پر لیفٹ آف ہوگا ایسا کہا گیا لیکن لیفٹ آف سے ٹھیک کچھ سیکنڈ پہلے آن بورڈ کمپیوٹرز نے ایک خامی کو ڈیٹیکٹ کیا لیفٹ آف کو وہاں پر بند کر دیا گیا ٹال دیا گیا یہ بچایا گیا کہ جو اگنیشن سسٹم ہے اس میں کسی طرح کی خامی آئی تھی لیکن ہمارے بیگیانیوں کا حوصلہ دیکھئے تورنت اس خامی کو دور کیا گیا اور ٹھیک دس بجے اس جو ہمارا فلائٹ ٹیسٹ ہے اسے لانچ کر دیا گیا آج کے ٹیسٹ میں کرو اسکیپ سسٹم کو اگر ان فلائٹ راکٹ میں کوئی خرابی آ جائے تو کس طرح سے کرو کو اس فلائٹ سے بچایا جائے وہاں سے باہر سرکشت نکار آ جائے اس بات کی ٹیسٹنگ ہوئی تھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو کرو موڈیول ہے جیسے ہی اس راکٹ نے جو ٹی وی ڈی ون ہے اس نے لفٹ آف کیا اس کے ترنت بعد گیارہ کلومیٹر پر ایک ابوٹ سسٹم دیا گیا جس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹیج ہے یہ انجن سٹیج ہے L40 وکاس انجن جو سب سے ٹریسٹڈ انجن ہمارا اس کو لگایا گیا تھا L40 انجن جو پر یہ کرو اسکیپ سسٹم پہنچا کرو اسکیپ سسٹم نے کرو موڈیول کو اس اسکیپ سسٹم سے آلک کر دیا